موسیقی 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 سڈی آر ایف کی ٹیم نے تینوں کی تلاش کے لیے ریسکیو ابھیان چلایا لیکن ابھی تک لاپتہ یوگتیوں کا کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے تو رائے والا سے تصویریں آ رہی ہیں جہاں پر گنگا میں رہتے ہوئے تین یوگتیاں ڈوب گئی ہیں جس کے بعد سڈی آر ایف کی ٹیم نے لگا تھا ریسکیو ابھیان چلایا لیکن ابھی تک تینوں کا کوئی بھی سراغ نہیں لگ سکا ہے ہم سونی پچھا ہے میری تین سیشٹر یہاں پر سنان کے لیے آئے تھے کل رات کو تو جیسے وہ سبہ سنان کر رہے تھے ایک دم گنگا میں پانی تیج ہوا اور وہ تینوں کے تینوں بہے گئے ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں لگا ہے کیا عمر ہوں گے عمر ہے جی اکی پچیس ہے اکی تیس ہے اکی پہتیس ہے آپ لوگ بھی تھے ساتھ میں نہیں ہم سبھا ہی ہیں جی سبھا ہمارے پاس کوئل گئی یہاں سے جی جا جی آئے ہوئے تھے مو ساموسی سب تھے بچے تھے ساتھ میں تو وہ تینوں ہی کٹھے ہاتھ پڑھ کے نارے تھے تو دھار میں کس کے لیے آئے ہاں بیسے سنان کے لیے آئے تھے ابھی تلاش ہاں بھی تلاش چل رہی ہے پر ابھی کچھ پتہ نہیں لگا ہے پانچ گھنٹ ساڑھے پانچ سی گھنٹے ہو چکے ہیں تو رائے والا سے خبر آپ تک پہنچا رہے تھے جہاں پر تین بہنیں گنگا نہانے گئی تھے اور ڈوب گئی جس کے بعد ابھی تک ان تینوں بہنوں کا کوئی بھی سراغ نہیں لگ سکا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایس جی آر ایف کی ٹیم جو ہے وہ لگاتار ایس کے آپریشن چلا رہی ہے لیکن ابھی تک فلال جو آپ ڈیٹ آپ کو لاس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں لگ سکا ہے چلے بولٹے میں آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر حریدوار سے ہے جہاں نو نر میں تو بہومنجلہ عمارتوں میں بنا پرمیشن لیے بیسمنٹ بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ حریدوار میں ان دنوں بہومنجلہ عمارتوں کے نو نرمان کا کام بہت تیجی سے چل رہا ہے جس میں نیچے بیسمنٹ بھی بنائے گئے ہیں لیکن بیسمنٹ بنانے کے لیے مٹی کی خودائی کا کسی بیبھاگ سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرمیشن سرٹیفیکٹ نہیں لیا گیا ہے عوید روپ سے خود کر بنائے گئے ان بیسمنٹ پر خنان بیبھاگ نے نظر بنا رکھی خنان ادھکاری روی نیگی نے بتایا ہے کہ جلد ہی ان سبھی نو نرمان عمارتوں میں خود دے گئے بیسمنٹ کی نپائی کروا کر آرثک دنڈ کی کاروائی کی جائے گی تو حریدوار سے تصویریں آ رہی ہیں جہاں پر اوید روپ سے بنا پرمیشن لیے بیسمنٹ بنانے کی شروعات ہے جو ہو چکی ہے جس کو لے کر اب خنان بیبھاگ ایکٹیف موڈ پر آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی نپائی کروا کر جو بھی اس میں سرلٹ پایا جائے گا اس پر آرثک دنڈ کی کاروائی کی جائے گی تو آپ کو بتا دے کہ حریدوار سے تصویریں آ رہی ہیں جہاں پر نو نرمان عمارتوں میں خودے گئے بیسمنٹ جو ہیں ان میں کسی بھی طرح کا ادھکاریوں سے یا بیبھاگ سے اس کی پرمیشن نہیں لی گئی ہے جس کو لے کر اب خنان بیبھاگ حرکت میں آ گیا ہے اسے سیدھے طور پر کہا ہے کہ جو بھی لوگ یہ عمید روپ سے بیسمنٹ کا نرمان کاری کرا رہے ہیں ان پر جلد ہی کاروائی کی جائے گے اور ان پر آرثک دنڈ بھی لگایا جائے گا دیکھئے دائی نینوں سے ہم کو سوچتا ملے گئی کی جلد پر کے اندھر ہماری جو تیسین ہے ترگوار اور جوالا پوروس میں بھینا خرچنٹی کے بیسمنٹ کی کدھائی ہوئی اور منڈل جو ہے چاہے وہ مٹی ہے چاہے وہ کلی ہے اس کا وائی پریبہ منا ہے اس اندھر میں ہم لوگوں نے آج چھاں سے چھے جگہوں پر اچھا پیماری کیا پاچہ کنگیشن میں دیکھنے میں آیا کہ پاکوی جلد بیسمنٹ بنا ہے پاکوی جلد بیسمنٹ کی ابھی اس میں جانکاری میں جا رہی ہے اس کے نپل بھی ہوگی اس کے بعد اگر اگر اوائی پر جاتا ہے تو کاروائی میں نہیں ملتا رہا ہے اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بیسمنٹ کی کنگیشن کیا پاکوی جان سے کسی براکہ سوچت ہے آپ کو یہ بھی سنگیار میں دالنا چاہوں گا میرے کارالے سے خاند کارالے سے کوئی بھی بیسمنٹ کی ابھی کاروائی بھی ہونا سکتا ہے اس آدار پر کہنا ہوگی تنہیں گے ہو سکتا ہے پول میں ہو یہ سبھی امیلیگوں کی چانچ کرنے کے بعد اس میں کاروائی بھی ہونا سکتا ہے پاڑی ویدان سوا میں چل رہے ہیں ریلوے کے کارے کو لے کر سبھی گرامباسی مایوس ہیں گرامباسیوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے ہمارا محافظہ اور اسثانی روجگار ابھی تک نہیں دیا ہے جس کو لے کر گرامباسیوں نے کام بند کروانے کی دھم کی دی ہے سرکار کے خلاف جوڑدار پردرشن کیا جس کے بعد پردرشن کو دیکھتے ہوئے چھے تر میں پولیس تینات کرتی گئی ہے اس بیچ نسیو آئی کے جلادیکش گرامباسیوں سے بات چیت کی ہے گرامباسیوں نے سرکار پر عروب لگایا ہے کہ سرکار جنتا کو ٹھگنے کا کام کر رہی ہے اگر ان کی سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہوا تو آندولن کیا جائے گا تو پاڑی کے تصویریں ہیں جہاں پر گرامیڈ جو ہے وہ سرکار سے بیرودہ باس نظر آ رہی ہے ریلوے کارے کو لے کر گرامباسی ان کا خصہ جو ہے فوڈ پڑا ہے انہوں نے پردرشن بے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے زمین تو لے دی لیکن اس کا معافضہ بھی تک نہیں دیا جس کو لے کر گرامیڈ خاصا ناراض ہیں ایسے میں آج جلادیکش نسیو آئی کے جلادیکش گورپ ساگر نے گرامیڈوں سے ملاقات کی ہے جس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکار جو ہے وہ جنتا کو ٹھگنے کا کام کر رہی ہے اگر جلد ہی جنتا کا سمادھان نہیں کیا گیا گرامیڈوں کے سمسیاؤں کا جلد ہی اگر سمادھان نہیں کیا گیا تو وہ آندولن بھی کریں گے تو یہ فوڈی سے تصویر ہے جہاں پر گرامیڈوں نے پردرشن کیا ہے گرامیڈوں نے کہا ہے کہ ریلوے کا کام تو شروع ہوگ چکا ہے ریلوے کا کام تو چل رہا ہے لیکن ابھی تک ان کو اچت معافضہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے جس کو لے کر انہوں نے ایک دھمکی بھی دیا ہے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سرکار جو ہے وہ تھگنے کا کام کر رہی ہے اگر جلد ہی گرامیڈوں کے سمادھان سرکار نہیں کرتی ہے تو وہ اس کو لے کر آندولن بھی کریں گے مہین پرطاپپور نانک مطا میں ورشت پولیس آدھیق شک دلیش سنگھ کونو اور کندردیش پر نرشے کی ویرودتو ابھیان چلایا جا رہا ہے پولیس پر کاروائی کرتے ہوئے گرام کچھی خمریا ندی کناری چھاپے ماری کر چار بھٹی اور تیر ہزار لیٹر لہن کو نشٹ کیا ہے ساتھی پرطاپپور چوکی پولیس نے شراب بنانے کے اپکرن کو بھی ضبط کیا ہے اور کہا کہ آگے بھی نرشے کی ویرودتو اسی طرح کی کاروائی جاری رہے گی تو پرطاپور کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر نرشے کی ویرودتو ابھیان چلایا گیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو شراب بن رہی تھی نکلی اس کے بھٹیاں جو ہیں ان کو توڑا ہے اس کے ساتھ یہ وہاں پر لہن کو بھی نشٹ کیا گیا ہے ساتھی پولیس نے کہا ہے کہ ایسے ہی آگے بھی اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ زاری رہیں گی تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی پرطاپور سے آ رہی ہیں جہاں پر پولیس نے بھٹی اور تین ہزار لیٹر لہن کو نشٹ کیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھٹیاں ہے جس کے شراب جو ہے وہ بنائی جاتی تھی عوید نشے کا جو یہاں پر کاروبار کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی تین ہزار لیٹر بھاری ماترہ میں بتائی جا رہے ہیں لہن جس کو پولیس نے نشٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے سیدھا طور پر کہا ہے کہ نشے کے ورد آگے بھی ایسے ابھیان چلائے جاتے رہیں گے اور نشا کا جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے ورد کاروائی بھی کی جاتی رہے گی ایسے مہدے کا شکر زبانہ میں تخیر زبانہ میں بھی دیکھیں اس کے ساتھ ہی پہنے میں بتائم پہلنے میں ہمارے دوران بھی پرکتے ہیں ہمارے دوران بھی چھاپے ہمارے دوران بھی دیکھیں اس میں چار بھٹیاں اور چھاڑیوں میں چھپے ہوئے کاری تین ہزار لیٹر لہم کو ہمارے دوران نشٹ کیا گیا ہے مہنکے پر کوئی جو بھی بھٹی سے زبانہ میں بھی دیکھیں اگر وہ حقا ہماری طرح ہمیں آپ کو سکے جائے مجھے 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 پولیس پولیس نے بھٹی کے ساتھ ہی 3000 لیٹر لہن کو بھی نشٹ کیا ہے اس کے بعد پولیس نے سیدھے طور پر کہا ہے اور چیتامنی بھی دی ہے کہ جو بھی لوگ نشے کس کاروبار میں لپت نظر آئیں گے ان پر آگے بھی اسی طرح کی کاروائی کی جاتی رہی گی اس کے ساتھ ہی نشے کے وردو جو ابھیان چلا گیا ہے اس میں بتا دیں کہ بھاری ماترہ میں 3000 لیٹر لہن کو نشٹ کیا گیا ہے بھٹی کو توڑا گیا ہے پولیس نے کاروائی اوائیڈ شراب کے خلاف کی ہے تو اوائیڈ شراب کے خلاف جو ابھیان ہے اس کے تحت آج یہ بڑی کاروائی دیکھنے کو بلی ساتھ ہی پولیس نے کہا ہے کہ آگے بھی اسی طرح کی کاروائی ہوتی رہیں گی اور جو لوگ بھی نشے کے کاروبار میں لپت ہیں ان کو چیتامنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر بھی آگے اسی طرح سے کاروائی کی جاتی رہے گی ایپاس کو لے کر ہجاروں کی سنکھیا میں یاتری کدارنا دھام نہیں جا پا رہے ہیں پولیس ورا بینا ایپاس والے یاتریوں کو جگہ جگہ روکا جا رہا ہے اور انہیں واپس میجا جا رہا ہے وہیں پولیس پرشاسن کے سامنے دیش کے بیوین کونوں سے آئے یاتری کدارنا جانے کی امنتیں کر رہے ہیں اور رو رو کر گھڑ گھڑاتے ہوئے دھام میں جانے کی جد کر رہے ہیں لیکن سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کراتے ہوئے پولیس انہیں جانے نہیں دے رہی ہے شریوار کو سیکڑو یاتریوں کو کدارنات نہیں جانے دیا گیا تو یاتریوں نے اسثانیہ جنتہ کے ساتھ مل کر کدارنات ہائیوے کو جام کر دیا لگبک چار گھنٹے تک ہائیوے پر جام لگا رہا اس بیچ ہزاروں کے سنکھیا میں یاتری اور اسثانیہ لوگ جام میں فسے رہے جس کے چلتے انہیں یاتریوں کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تو کدارنات سے تصویریں ہیں جہاں پر کدارنات جانے کے لیے منتیں کرتے دیکھے لوگ آپ کو بتا دیں کہ کدارنات جانے کے لیے اب ای پاس جو ہے وہ انیوارک کر دیا گیا ہے جس کے چلتے جو لوگ ای پاس بنوا کر وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں ان کو پولیس دوارہ روکا جا رہا ہے کئی لوگوں کو واپس لوٹایا جا رہا ہے جس کے چلتے لوگ جو وہاں پہنچ رہے ہیں ان کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے چلتے ہیں یاتریوں اور ساتھی جو ہوتل مالک ہیں ساتھی جو وہاں پر ویمسائی کرتے ہیں کدارنات میں وہ لوگ بھی سمیہ سمیہ پر اس کو لے گھر پردرشت کرتے رہے ہیں تو یہ تازہ تصویریں ہیں کدارنات جانے سمیہ لوگوں کو جب روکا گیا جب پولیس نے ان سے ای پاس مانگا تو کئی لوگ ای پاس نہیں دکھا سکے جس کے بعد پولیس نے سرکار کی گائیڈ لائنز کا کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کراتے ہوئے ان سب ہی سے واپس نوٹنے کے لئے کہا جس کو لے کر سب آگ بھولا ہو گئے اور لوگ یاتری جو شردھالو جنہوں نے سیر طور پر کہا کہ ای پاس کی وادتہ کو سماپت کر دینا چاہیے کیونکہ ای پاس کی وادتہ سے یاتریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ای پاس سیمیت لوگوں کو ہی جا جا سکتا ہے اور سیمیت لوگوں کو ہی کدارنات میں جانے کی جو انمتی ہے وہ دی گئی ہے ای پاس کے ذریعے لیکن یہاں پر کافی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور ای پاس کی اپلبتہ نہ ہونے کے کارن ان کے پاس ای پاس نہ ہونے کے کارن پولیس دوارہ ان کو روکا جا رہا ہے اور روکنے کے ساتھ ان کو واپس جانے کے لئے کہا جا رہا ہے جس کو لے کر آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ ویواد ہوتے جا رہے ہیں تو یہ تاجہ ماملہ ہے آپ کے سامنے ٹیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جب یاتیوں سے شردھالوں سے ای پاس پوری زورہ مانگا گیا تو کئی لوگ بھاری زنگیہ میں جو لوگ تھے وہ ای پاس نہیں دکھا سکے جس کے بعد پولیس نے سبھی سے واپس لوٹ جانے کے لئے کہا جس کو لے کر اب پردرشن کیا گیا ہے پردرشن دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہائیوے کو جان کر دیا جو لوگ واپس لوٹنے کے لئے جن سے کہا گیا تھا وہ لوگ ناراض ہو گئے اور ناراضگی کے چلتے ہیں ان لوگوں نے ہائیوے جان کر دیا اور ہائیوے جان کرنے کے ساتھ ہی باقی آتری جو وہاں سے نکل رہے تھے انہیں آتری جو وہاں سے نکل رہے تھے ان کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کدارنات جاتے ہیں یہ تصویریں ہیں جہاں پر یاتریوں کو شدہلوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ای پاس کی وادتہ کے چلتے ہیں آئے دن ویوادوں کی ستھی جو بنتی جا رہی ہے کبھی ویاباریوں کے ساتھ پرشانسن کا ویواد ہوتا ہے تو کبھی شدہلوں کے ساتھ پرشانسن کا ویواد ہوتا ہے لگاثار لوگوں سے لے کر یاطریوں سے لے کر شدہلوں سے لے کر جو ویاباری گڑھ ہیں وہاں سے سماظes کے وادتہ ہے اس کو سماپت کر دینا چاہیے ان کا صیحت طور پر ترک ہے کہ جب مسوری میں اس طریقے کا کوئی اپاس کی واضطہ نہیں دی جارہی ہے جب الگ الگ جو جگہیں ہیں جہاں پر جانے کی ایسی کوئی زیادہ سمسیہ نہیں ہے تو آخر کیوں کدارنات جانے میں اتنی زیادہ سمسیہ ہیں اتپن کی جارہی ہیں تو صیحت طور پر جو ویعاپاری ورگ ہے اس کے ساتھ ہی جو استانیہ لوگ ہیں اس کے ساتھ ہی اور جو وہاں پر پہنچ رہے ہیں شردہ بڑھتی جا رہے ہیں آئے دن ویواد کے ستھی بنتی جا رہی ہے تو یہ تازہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیوی سکین پر جہاں پر جب شردھالو پہنچے کدارنات درشن کرنے کے لئے تو پولیس نے ان کو روک لیا روکنے کے بعد ایپاس مانگا گیا ایپاس کی وادتہ ہے آپ کو جیسے کی پتہ ہے کہ کدارنات جانے کے لئے ایپاس کی وادتہ سرکار دورہ کی گئی ہے تو جب ایپاس مانگا گیا تو کئی شردھالو ایپاس نہیں دکھا سکے ایپاس سیمیت سنکھیا میں ہی بنایا جا سکتے ہیں تو ایسے میں کئی شردھالو کے پاس ایپاس نہیں تھے جس کے چلتے اب ایپاس نہ ہونے کے کارن ان کو واپس جانے کے لئے کہا گیا جس سے وہ ناراض ہو گئے اور ناراضگی کے چلتے ہائیوے کو جام کر دیا گیا جس کے چلتے انمی آتریوں کو بھاری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈیوے کو گائی در ہیں پھر گائی در ہاپس آئے ایپاس آئے مکچہ مانتریاں ہوتا ہے مانتریاں ہوتا ہے میں ہمارے پر نین نہیں چاہی نہیں ہے مکچہ مانتر ایسا چھوڑتا ہے سب بھی ایک ہی رہی چھوڑنا چاہیے مکچہ مانتریاں ہری دوار کے مائیپور شیتر کے بھارٹیا بھون میں واسو ملٹی سپیشلسٹ کلینک دوارا پندر گنگا دھر مشرا سیوہ سمیتی کے سو جنر سے نشلک چکتصہ شیوڑ کا آئیوچن کیا گیا جس میں گائی نے پیڈیا آر تو اور فیجیشن کے ڈاکٹر آدھی موجود رہے اس دورہ نشلک بلڈ ٹیسٹ بھی کیا گیا سلسطہ کے امڈی ششیدار مشرا نے بتایا کہ شیوڑ میں دہرہ دون سے سپیشلسٹ ڈاکٹر بلائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو ادھک سے ادھک سبیدھا مل سکے گائی نے پیڈیا آر تو وہ فیجیشن کے ڈاکٹر آچی موجود رہے تھے اسی کے ساتھ یہ جو پورا شیوڑ لگائے گیا تھا اس میں نشلک بلڈ ٹیسٹنگ بھی کی گئی تھی کافی سنکھیا میں لوگ پہنچے جنہوں نے سبیدھاوں کا لاغ بھی اٹھایا ہے اس دورہ جو امڈی ہے ششیدار مشرا بتایا جا رہے ہیں انہوں نے زیرے طور پر کہا ہے کہ شیوڑ میں دہرہ دون سے سپیشلیسٹ ڈاکٹر بلائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو ادھک سے ادھک سبیدھا مل سکے دوارے دوارے سے تصویر آ رہی ہیں جہاں پر ایک شیوڑ کا آیوجن کیا گیا ہے شیوڑ میں الگ الگ بیباغوں کے سپیشلیسٹ ڈاکٹر جو تھے ان کو دہرہ دون سے بلائے گیا تھا اور نشلک چکتسہ شیوڑ کا آیوجن جس کی تصویریں تو نشلک چکتسہ شیوڑ میں آیوجن میں نشلک چکتسہ لاب دیا گیا جس کے چلتے لوگوں نے اس کا لاب بھی لیا ہے ساتھ ہی ایمڈی ششر نے بتایا ہے کہ دہرہ دون سے سپیشلیسٹ ڈاکٹر جو کہ اورتھو کے بھی تھے فیزیشن بھی تھے ان کو بلائے گیا تھا جس نے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لوگوں کو علاج مہیا کرائے جا سکے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لوگوں کو نشلک علاج دیا جا سکے دیکھیں پہلا کیا تھا وہاں ایک سو تین لوگوں کا بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا اور ایک سو تین لوگ لا بھرتی ہوئے تھے ہر دپارٹمنٹ میں جس میں زیادہ سے زیادہ اوڈ ایج کے لوگ تھے جو اورتھوپیڈکس میں زیادہ پیسنٹ تھے گائنی کے لوگ تھوڑا سرماتے ہیں آنے سے اس لئے ہم لوگ تھوڑا ویڈنیس بڑھائیں گے گائنی کی طرف سے بھی کہ ان لوگوں کو ہم پردہ لگا کے سارا سے کچھ کر کے کر رہے ہیں کہ ان کو لاب ہو وہاں کے دکھائیں اور ابھی ہم لوگ لگتار اگلا کیم سریمتی انیتا شرمہ جی جو ہماری مہاپورڈ ہیں ان کے کارجالے میں ہم لوگ دس سکتوبر کو کر رہے ہیں جو پنڈیس گنگادر میں سیوہ سمیتی کے دورہ ہی کیا جائے گا ساتھ میں دس تاریخ کو ہم لوگ نو سے دو کریں گے اس میں بھی یہی چیز ہوگا ہم لوگ بلڈ ٹیسٹ اس لئے فری کر رہے ہیں جیسے جیدہ سے جیدہ لوگ فائدہ اٹھا سکے اور اسی بہانے ہمارے کلینک پہ آئے اور اچھی تھی حصہ پرات کر سکے ایرودرپور کے ایچ ڈی ایف سی بینک میں اچھا نقاق لگے دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھارنٹ کر لیا آگ کی لپٹے بینک سے نکلنے لگیں بہت زیادہ سنکھا میں آگ کی لپٹے جو ہے بتائی جا رہے ہیں کہ وہاں سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی بینک میں رکھے ایٹی ایم اور بینک آف ورنیچر بھی جل کر راک ہو گیا بینک کے کرمشاریوں نے آگ لگنے پر فائر بگٹ کو اس کی سوچنا دی جس کے بعد درجلوں گاڑیاں فائر بگٹ کی دھٹنا اس طل پر پہنچے آگ پر فلال آپ کو بتا دیں کہ کابو پایا جا سکا ہے تو یہ رودرپور سے تصویر آ رہی ہے جس وقت آگ لگی تھی جس وقت لپٹے جو تھی وہ وکرال روپ دھارنٹ کر چکی تھی اس وقت کی یہ تصویریں ہیں تو یہ رودرپور کی تصویریں آپ ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں رودرپور کا پورا معاملہ ہے جہاں پر اچڈیف سی بینک پر آگ لگ گئی اس کے بعد دیئے وکرال روپ دھارنٹ کر لیا آگ نے اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ بینک کرمشاریوں نے فائر بگٹ کو اس کی سوچنا دی اس کے بعد فائر بگٹ کی درجلوں گاڑیاں موقع پر پہنچی اور اب آپ کو بتا دیں کہ فلال آگ پر کابو پایا جا چکا ہے موٹی چور رینج سے سٹے گرام سبھاک ہارڈ گاؤں میں ایک گلدار پنجرے میں کہا تھا دہشت میں ہے اور اس کی سوچنا پا کے ادھکاریوں کو دی گئی ہے جس کے بعد ادھکاریوں کی کڑی مشکت کے بعد اسے نکالا گیا رات ادھک ہونے کا چلتے گلدار پر وہاں سے شفٹ کیا جانا سمبھب نہیں تھا بتا دیں کہ آئے دن گلدار کسی نہ کسی مویشی کو اپنا شکار بنا رہا تھا جس سے لوگ بھی دہشت میں جینے کو مجبور تھے تو رشکیش یہ تصویریں ہیں جہاں پر گلدار کی دستک سے اب گرامیڑوں میں دہشت دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار گلدار جو ہے وہ مویشیوں کو اپنا نشانہ بنا رہا تھا جس کے چلتے گرام کے جو لوگ تھے وہ کافی پریشان تھے موتی چور رینج سے سٹے گرام کا یہ پورا معاملہ ہے کھاڑ گاؤں گاؤں کا نام ہے جہاں پر گلدار پنجرے میں قید ہو گیا ہے گلدار کو پکڑ لیا گیا ہے یہ گلدار لگاتار مویشیوں کو اپنا نشانہ بنا رہا تھا جس کے چلتے گرامیڑ کافی پریشان تھے تو گلدار کی دستک سے گرامیڑوں میں دہشت دیکھنے کو ملی تھی اس کی سوشنا پارک ادھکاریوں کو دی گئی تھی ادھکاریوں نے کڑی مشکت کے بعد اس گلدار کو پنجرے میں قید کیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلدار جو پنجرے میں قید نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ادھکاریوں نے سوشنا دی تھی کہ راج زیادہ ہو چکی تھی جس کے چلتے اس کو شفٹ کیا جانا کافی مشکل تھا تو ایسے میں ابھی فیلحال پنجرے میں قید رکھنا ہی ٹھیک سمجھا گیا ہے رشی کے چلتے ہیں تصویریں ہیں جہاں پر گلدار کیمرے میں گلدار جو ہے وہ پنجرے میں قید نظر آ رہا ہوا تو پنجرے میں قید یہ گلدار ہے جس کو جو لگاتار مویشیوں کو نشانہ بنا رہا تھا جس کے چلتے گرامیڑ اسے خاصا پریشان تھے اور اس کے ساتھ ہی دہشت میں بھی تھے جس کو اب اتھکاریوں نے پکڑ لیا ہے پنجرے میں قید کر دیا ہے اور جلد اس کو شفٹ کر دیا جائے گا مرشی کے شکر پریاغ ریل لائن پر اونجنا میں اسثانیوں یوباؤں کو روزگار نہیں دینے سے کانگریس ناراج ہے خارکرتاؤں نے ریل وکاس نگم کے خلاف ڈھالوالا اور 82 شیطر میں دھرنا پردرشن کیا وہ انشار اکٹوبر کو اگر آندولن کرنے کے چیتابنی بھی دی ہے کانگریسی کارکرتا ریشکیش کڑ پریاغ ریل پریوجنا کے پاس ایک اترت ہو گئے کارکرتاؤں نے ریل وکاس نگم کے خلاف جم کر نارواجی کرتے ہوئے پردرشن کیا ہے اعروپ لگایا کہ راجی اور کدر سرکار کے اشارے پر بہاری لوگوں کو کام دے کر اتراخن کی نوازیوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اس پر چار اگرست کو کانگریس بڑے سطر ریل وکاس نگم کے ادھکاریوں کا گھیراو پر اگراندولن کرے گی اور چناؤں کے سمیں سرکار کو ان کے ساتھ اندولن کا خامیازہ بھی بھوگت نہ پڑے گا ہم کانگریس کے لوگ آج گاندی جینتے کے دن اور لال بادو ساتھنے جی کو نیام نمن کرتے ہوئے آج ہم لوگوں نے ریل وے ویباک کے خلاف دھرنا پرانام کیا ہے اور ہماری پرمک مانگے اس ثانوی مواؤں کو ریل وے پروجیکٹ میں روزگار دیا جائے اور جو بھی جن لوگوں کی بھومی ادھگریت کی گئی ہے ان لوگوں کی گھور اپکشا کی گئی ہے ان لوگوں کی سمسیاں کا سمادان ہو اور کیونکہ دو تاریک اور تین تاریک کو ہمارا جو یہ دھرنا ہے ریل وے ویباک دوبارہ دو اور تین تاریک کی چھٹی کی گئی ہے تو اس لئے ہم چار تاریک کو ایک برد تر بے ان کا گیرہ بندی کرنے کا کام کریں گے اور جب تک ریل وے ویباک دوبارہ ہمارے اسثانے مواؤں کو روزگار نہیں دیا گیا تو ہمارے آندولان انورت جاری رہے گا تو فیلالکلے اس بولٹن میں اتنا ہے آپ بنے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ دھنوار موسیقی موسیقی